السلام علیکم دوستو کیسے آپ سکتے ہیں دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بہت ہی میسی بہت ہی کیجول اور بہت ہی خوبصورت ہیئر سٹائل جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے نون والیومائز ہیئر کو والیومائز کیسے کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہیئر کی کنڈیشن ہیئر بلکل بھی والیومائز نہیں تھے اور ڈیمیجز بھی تھے تو آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کرمپ کس طرح سے بہت صحیح طریقے سے کرنا چاہیے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ جو سٹریٹ کرتے ہو ہیئر کو یا کرلز کرتے ہو تو وہ کیا کیا گلتیاں آپ کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تو چلیئے دوستو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو بلوڈ رائے کریں گے کیونکہ کلائنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں نہیں بتاتے کہ انہوں نے کنڈیشنر کیا ہوا ہے اور کنڈیشنر کی وجہ سے ہمارا سٹائل جو ہوتا ہے وہ والیمائز نہیں ہوتا سب سے پہلے ہم انہیں بلوڈ رائے کریں گے اور بلوڈ رائے کرنے کے بعد جو ہے پھر میں آپ سے وائس آور میں تو دوستو بلوڈ رائے کرنے کے فائدے کیا ہیں نقصانات کیا ہیں فائدے یہ ہیں کہ سم ٹائم کلائنٹ نے آئلنگ کی ہوتی ہے اور دن میں وہ جب میک اپ کے لیے آتے ہیں تو انہوں نے اچھی طرح سے شیمپو کر کے آئل کو ریموو نہیں کیا ہوتا تو سکیلپس میں آئل آ جاتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بلوڈ رائے ضرور کرنا چاہیے بلوڈ رائے کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں فرام ایسی برینڈ کا ہیٹ پروٹیکٹر سپری اپلائے کر رہا ہوں اس کو اپلائے کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ ڈیلی بیسز پہ اگر آپ جوب کرتے ہیں یا آپ آؤٹڈور ورک کرتے ہیں تو آپ کی اگر مجبوری ہے ہیئر کو سٹریٹ رکھنا تو سٹریٹ رکھنے کے لیے آپ کے بال کبھی ڈیمیج نہیں ہوں گے اگر آپ سٹریٹ کرنے سے پہلے ہیٹ پروٹیکٹر کسی بھی برینڈ کا آپ یوز کر لیں اگر آپ چاہیں تو لاریل کا بھی یوز کر سکتے ہیں میبلین کا بھی سب برینڈز میں ہیٹ پروٹیکٹر اویلیبل ہیں یہ میرے پاس فرام ایسی کا پڑھاوہ تھا یہ میں نے اپلائے کیا ہے ایسا کرنے سے ان کی جو فریزنس تھی بالوں کی وہ بھی ختم ہو جائے گی بال بہت ہی سمودھ ہو جائیں گے اور جب میں نے ان کو سپری اپلائے کیا تھا تو انہوں نے مجھے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ سر میرے بالوں میں ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ نے کوئی بہت ہی اچھا مانسٹریزر اپلائے کر دیا ہو تو یہ ایک تو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے ہمیں ہیٹ سے بچاتا ہے اور ہمارے بال ڈیمیج ہونے سے روکتا ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ بالوں کا والیم جو ہے وہ بھی اس سے بہت خوبصورت دیکھے گا اور آج کے ہیئر ڈو کی سپیشل بات یہ ہے کہ ہم بالکل سپری کو ٹچ بھی نہیں کریں گے ہیئر سپری کو ٹچ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں میسی لک چاہیے تو یہ دیکھیں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کریمپ اور کریمپ کرنے سے جہاں ہمارا آئی برو کا آرچ ہوتا ہے وہاں سے ہمیں ایک سینٹر میں ایک باکس کریٹ کرنا ہے اور جب ہم ایکوالی دونوں سائیڈ سے آرچ کی ڈائریکشن میں سینٹر لائز کر کے باکس کریٹ کر لیں گے تو اس کو ہم یہی پہ اچھے سے پہلے کیچ کر لیں گے اور ٹائ کر دیں گے اور دیکھیں یہ بھی میں سمپلی ہینڈ کی مدد سے ہی اس کو گول گول گھوما کے کیچ کر رہا ہوں اس کو میں بعد میں بتاؤں گا کہ اس کو ہمیں والیم کیسے دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ایزیلی کیچ کر لیا اور اب میں نے سٹارٹ میں کریمپ سٹارٹ کیا لیکن یہ غلط طریقہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ اس وے میں جب کرتے ہو تو یہ بہت غلط ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ کا کبھی والیم نہیں آئے گا آپ کو ہمیشہ نائنٹی کے انگل پہ بلکل سٹریٹ جیسے میری وارکر نے پکڑے ہیں بال اوپر کی طرف رکھ کے اس طرح سے آپ کو اس کو کریمپ کرنا ہے اور اگر آپ کو ایکسٹرا والیم چاہیے تو آپ روٹس میں تین چار بار بلکہ پانچ بار اس کو کریمپ کر کے پھر آگے چلیں گے اور اگر آپ کو نارمل سا والیم چاہیے جیسے کہ آج ہم کریٹ کر رہے ہیں کہ والیم بھی دیکھے اور ڈرامیٹک بھی نہ لگے تو پھر آپ ایک ہی فلو میں اس کو ون سٹیپ میں ہی کریمپ کر کے چھوڑتے جائیں گے اور چھوٹے چھوٹے آپ لیئرز لیں گے اور اس کو آپ نائنٹی کے انگل میں رکھ کے آپ اس طرح سے کریمپ کریں گے یہ کریمپ کا صحیح طریقہ ہے اگر آپ بالوں کو لے ڈاؤن کر کے نیچے کی طرف سے جیسے میں نے پہلے کر کے دکھایا تھا وہ بلکل طریقہ غلط ہے تو اس میٹھڈ کے ذریعے آپ کے بالوں میں بہت اچھا والیم آئے گا اور آپ دیکھیں اس فرنٹ سے ہم نے جو باکس ٹائی کیا تھا اس باکس کا ہم نے کیچر ہٹا دیا اور اب یہاں سے بھی دیکھیں میں چھوٹے چھوٹے سٹپ کے ساتھ بیک کی طرف سے جاتے ہوئے سیکشن لے رہا ہوں اور اس کو میں اچھے سے کریمپ کر رہا ہوں اور جیسے جیسے میں کریمپ کرتا جا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالوں میں شائن بھی آ رہی اور والیم بھی آ رہا ہے تو یہ شائن جو آ رہی ہے یہ وہ ہیٹ پروٹیکٹ جو ہم نے سپریئی یوز کیا تھا اس کی ویسے آ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے نیٹ اینڈ پروپر والیمائز کرنے کے لیے اس وی میں آپ کو کریمپ کرنا ہوگا جب ہم اس کو کریمپ کر لیں گے تو دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے بیک سے کیا کیا تھا کیونکہ ہم پہلے پورے ہیر میں کریمپ کر رہے ہیں اور پھر کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے بیک کم والی جو کوم ہوتی ہے اس کوم سے اچھے سے کوم کریں گے کیونکہ یہ جو کرمپ کے پرنٹس ہوتے ہیں جسے ہم زگزگ بولتے ہیں یہ بھی نہیں دیکھنے چاہیے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بیک پہ دو پارٹس میں ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے سینٹرلائز کر کے آپ کو دو پارٹس میں ان کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے جیسے کہ میں ابھی کوم کے ساتھ کر رہا ہوں اور اب دونوں پارٹس پہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سٹریٹنر کا جو فیس ہے اس کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ دونوں ہی آؤٹ ورڈ کی طرف جانے چاہیے جب آپ اسی طرح سٹیپ بے سٹیپ اوپر جاتے جائیں گے تو آپ کے کلز کا جو ایک ڈیریکشن ہے وہ بھی بہت اچھا رہے گا اور سیکنڈ یہ ہے کہ دونوں طرف سے جب آؤٹ ورڈ ہوگا تو یہ آنسر کویسچن والا حساب ہوگا جسے ہم کہتے ہیں سوالی جوابی کلز آپ ان باتوں کا بھی خیال نہیں رکھتے آپ جہاں سے دل چاہتا ہے وہاں سے پکڑ کے اس کو موف کر لے تو یہ دیکھیں اب میں نے آؤٹ ورڈ کیا تو آؤٹ ورڈ کا مطلب ہے دونوں سائیڈ سے ان کا جو کلز کی ڈیریکشن ہے وہ باہر کی طرف ہو اب اس سے زیادہ ڈیٹیل میں میں آپ کو کیسے بتاؤں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سائیڈ پہ جہاں میں کر رہا ہوں اس کا مو اس طرف ہے اور اس کا مو اس طرف ہے ہوپ فولی کہ آپ بہت ڈیٹیل سے سمجھ گئے ہوں گے تو اس طرح آپ نے سوالی جوابی کلز ڈالنے ہیں سینٹرلائز کر کے بیک کو اور اس طرح سٹیپ بے سٹیپ ہم سیکشن لیتے جائیں گے اور اس کو سوالی جوابی like answer and question دونوں کے جو فیسز ہیں کلز کے ان کو ہم آؤٹ ورڈ کریں گے تو اتنی سکیل اردو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو easy way میں میری سمجھ آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور آپ تک کیا بات جو ہے وہ transfer کرنا چاہ رہا ہوں تو اس طرح سے آپ سٹیپ بے سٹیپ چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کے اس کو آؤٹ ورڈ میں دونوں سائٹ سے کرلز کرتے جائیں گے اور پھر جب ہمارا آئے گا crown area وہاں پہ ہم آپ کو just one step میں open back coming without any pins کرنا سکھائیں گے تو دوستو اس طرح سے ہم نے step by step چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کے ان کو بالکل edge پہ جا کے میں نے اس کو turn کیا ہے میں نے اوپر سے ہی turn کیا ہے اور سم ٹائم آپ کیا ہوتا ہے کہ length بھی نہیں دیکھتے کہ length پہلے short ہے تو آپ جیسی straightener کے لیے straightener کے اندر آپ flick ڈالتے ہو تو وہیں سے آپ اس کو turn کرتے ہیں اور دیکھیں میں نے بلکل last پہ آکے ان کو turn کیا ہے کیونکہ مجھے volume بھی چاہیے اور length بھی short نہیں ہونی چاہیے بلکہ جب میں بعد میں اس کو final پہ جا کے messy کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی length اپنے real ballo سے بھی بلکہ تھوڑی زیادہ ہی دیکھ رہی تھی تو اس طرح سے آپ اس کے چھوٹے چھوٹے step لے کے اور اس کو آپ curls کرتے جائیں اور اس کو چھوڑتے جائیں اور دیکھیں کہ میں نے سپری کا بلکل بھی use نہیں کیا اور میں use کرنے والا بھی نہیں ہوں کیونکہ آج کا ہمارا جو hair do ہے وہ بہت ہی casual بہت ہی messy ہے جس کو آپ function کے علاوہ بھی daily basis پہ اگر آپ outdoor کہیں جا رہے ہیں پیکنک پہ جا رہے ہیں یا دوستوں کے ساتھ کہیں lunch یا dinner پہ جا رہے ہیں تو آپ اس کو easy carry کر سکتے ہیں اور بہت easy way میں یہ آپ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس clients ایسے ہیں جو کہ بہت ہی messy اور بہت ہی trendy سا hair style چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی hair style بہت ہی زبردست ہے تو اس طرح سے آپ sectional کرتے جائیں گے اور اس کو outward میں دونوں طرف سے curls کرتے جائیں گے اور دوستو اگر آپ heat protector spray use کرتے تو اس سے آپ کے بالوں میں خوبصورت سی shine بھی آتی ہے اور بال بہت ہی سلکی سلکی دیکھتے ہیں اور curls بھی جو ہیں وہ اپنی جگہ بہت ہی دیکھتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے پوری sectioning کر کے اس کو آٹ ورڈ میں کلز کر لیا تھا جب ہمارا crown area آئے گا تو میں آپ بغیر pin کے back coming کرنا بتاؤں گا بغیر pin کے open back coming کس طرح کی جاتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جو بہت ہی initial stage پہ ہیں تو ان کے لئے بہت زیادہ easy way میں teach کر رہوں اور دوستو اس طرح ہم نے step by step back کے سارے کلز جو ہے ان کو کر لیا تھا اور کلز کرنے کے بعد دیکھیں میں نے ground area سے ایک ہی step لیا ہے اور اس step کو جب line جو ہے اس کو اچھے س میں کوم کر لیا تھا کوم کر نے کے بعد 90 پہ لے جا کے روٹس میں بس دبا دبا کے back کوم کروں گا صرف روٹس میں آپ کرنی ہے اوورال اوپر تک اس کو ایک ہی فلاو میں نہیں لے جانا بس آپ روٹس میں دبا دبا کرنا ہے کیونکہ آپ اپن بیک کوم چاہیے تو اپن ہونے ساتھ اس نیٹ ہونے چاہیے اور یہ دیکھیں جس میں نے رکھی کوئی سپری نہیں کیا اور اس کو آرام سے میں نے turn کیا تو یہ بہت اچھے کوم کے علاوہ بھی ہاتھوں سے بھی اس کو جو میں فائنل پہ جا کے بہت اچھے نیٹ کرنے کی کوشش کروں گا جو فرنٹ سے بال ہم بیک پہ لے کھا ہیں ان بالوں میں کھلز ہونا باقی تھے تو ان کو دوسرے کھلز کے ساتھ مرچ کر دیں اور دوستو اس طرح سے آپ نے اپن بیک کرنی اور دیکھ لیں میں نے کوئی پین کا یوز کیا اور نہ ہی کسی 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 چیز کو کرتے ہیں تو وہ بالوں کے پر تھوڑا پریشر ہوتا ہے لیکن پریشر ہونے کے باوجود جو بیک جگہ سے بینڈ نہیں ہوئی ڈاؤن نہیں ہوئی روٹس کے اگر آپ نے اچھے س بیک مین کی ہو تو پھر بیک مین آپ کی بیٹھتی نہیں ہے اور آپ دیکھیں یہ میں فنگر کی مدد سے جہاں مجھے uneven لگ رہا تھا اس کو میں even کر لیا اور آگ گئے ہم فرنٹ کی طرف پورے فلک کو پکڑ کی اس کے سیکشن نہیں بنائے اور اس کو میں نے سلائٹ لی سب بیک مین کر کے تو اب میں لوں گا سٹریٹنر سے میں سٹار ٹو ایک ہی فلو میں پہلے اس کو ڈیڈ سٹریٹ کروں گا اور پھر میں فرنٹ پہ اس کو لے کے آنگا اور فرنٹ پہ لا کے اس کو رول کر دوں گا اور رول کر کے اس کو میں جیسے ہی گھما دوں گا گھما کے اس کو میں ایک پر رول کی شکل میں اس طرح سے رول آن کر لوں گا رول آن کر نے کے بعد اس کو فور ہیڈ پہ لے جا کے جسٹ میں سٹریٹ نر نکال لوں گا اور اس کو دبا دبا کے میں پریس کر کر اس کے اندر جسٹ ایک آم بوب پن جو ہوتی ہے کومن بوب پن وہ میں اس کے اندر لگا دوں گا اور اس کو ہم پھر کھولیں گے فائنل پہ جا کے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ مہنٹ نہیں کرنی پڑے گی اور بہت ہمیں باؤنس والا جو فلک ہے وہ بھی مل جائے گا اور بہت ہی میسی لک میں آج آپ ہیئر سٹائل دیکھنے والا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو پین اپ کر دیا پین اپ کر کے ہمارے سائیڈ پہ ہیئر سیکشن لے کے تو ہم آؤٹورٹ کریں گے اور اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جیسے میں نے آپ پہ بتایا تھا کہ ہمیں آنسر کویسٹن رائٹ لیفٹ کا خیال رکھنا ہے اس سائیڈ پہ اگر میں کھڑا ہوں تو اس کو ہمیں اسی طرف آؤٹورٹ میں لے کے جانا ہے اور اگر میں دوسری سائیڈ پہ کروں گا تو اس طرف بھی ہمیں آؤٹورٹ میں ہی لے کے جانا ہے تاکہ دونوں سائیڈ کا وولیم ایک دیکھے بہت ساری بیوٹیشن اس بات کا خیال ہی نہیں کرتی ایک طرف سے آؤٹورٹ ہوتا اور دوسری طرف سے کارل جو ہوتا ہے تو ایک سائیڈ کا باؤنس بہت اچھا لگ رہا ہوتا اور دوسری سائیڈ باؤنس بلکل ہی فارغ ہوتا ہے تو اس بات آپ خیال کریں یہ دیکھیں کہ باہر کی طرف جب آپ اس کو ٹرن کروگی تو آپ نے اس کا یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ آؤٹورٹ میں ہو رہا یا ان ورڈ میں ہو رہا اور جب یہ باؤنس بن جائے گا طریقہ بتا رہا ہوں جب یہ بن جائے گا سارا سٹائل تو پھر اس کو فنگر کے ساتھ اچھے سے ہم میسی لک بھی دیں گے اور میسی لک میں کیسے دوں گا جیسے ہم بلو ڈرائے کرنے کے بعد ہینڈ کے ساتھ میسک کرتے ہیں اور یہ ہوا سارا سٹائل سٹریٹنر اور کرمپر سے ہے لیکن فائنل پہ جا کے ایسے ہی دیکھے گا جیسے ہم نے بہت شاندار قسم کا بلو ڈرائے کروایا ہو تو جو لوگ بلو ڈرائے کے اوپر ایکسپرٹ نہیں ہیں تو وہ اس اگر ٹوٹوریل کو فالو کرتے ہیں تو انہیں ہنڈر پرسنٹ بلو ڈرائے کی ہی لوگ ملے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں کہیں بھی سپری کا یوز نہیں کیا ہے اور اس کو سٹریٹ کیا ہے اور پن کھولنے کے بعد اس رول کو میں اوپن کیا اور فنگر کی مدد سے اس کو نیٹ کیا اور ایسی ہی میں سائیڈ فلک پہ اس کو رکھ کے سیٹ کیا ہے جہاں مجھے لگا کہ اس کو تھوڑا باؤنس ہونا چاہیے وہاں میں نے باؤنس کر لی اور جہاں مجھے لگا کہ اس کو تھوڑا سپریٹ کرنا چاہیے وہاں سے میں نے اس کو سپریٹ کر کے تھوڑی سی نیٹ لک دینے کی اپنی طرف سے پہلے سے بھی زیادہ دکھنا شروع ہوگی ہے لیکن ہم نے بہت ہی میسی اور بہت ہی ٹرنڈی کیا تھا اور بلکل سپری نہیں تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بال کتنے سلکی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہیٹ پروٹیکٹر یوز کیا تھا جس نے بالوں کو فریز ہونے سے بچایا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں ان کا سائٹ سے بھر باؤنس دیکھ لیں اور بیک اومنگ بھی دیکھ لیں بیک اومنگ بھی آپ بغیر پین کے کتنی ہائٹ میں مل رہی ہے اور دوستو آج کا ٹرٹوریل اگر آپ پسند